اسلام اتنا بڑا پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے اتنا بڑا پروٹیکشن دنیا کے ہر انسان کو پروٹیٹ کرتا ہے غیر مسلم کو جی غیر مسلم جو آپ کے خلاف خود کچھ کر رہے تھے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے جی ان کو بھی آپ پروٹیٹ کریں گے یہ ہے اسلام میں باندی ہے کانسپٹ سوچیں آپ کے دشمن جو آپ پر گولیاں چلا رہے تھے آپ کے بچے قتل کرتے ہیں اسلام کے دشمنی میں آپ کو گولیاں مار رہے تھے اور آپ انہی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں یہ ہے میرا رب اور اس کا کانسٹیٹوشن اس اینگل سے دیکھنا تھا ہم نے باندیوں کو اور ہم کس باندیوں کو دیکھ رہے ہیں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے سر میرا شور کسی اور کے ساتھ see the tiny little dot in front of the whole universe اسلام وہ پورا یونیورس دے رہا ہے ہم نے وہ کترہ نکال کے رکھا ہے sir my question is related to atheism as we know that muslims are converting into atheists because some of their questions are not answered logically or properly so the question is about concubines in islam as we know that islam gave so many reforms to table about concubines and the main reform of that the nikah should be necessary for the concubines because this was not mandatory or this was not necessary for the concubines if you want to have relations with the female slaves you can but why was nikah was not mandatory yeah why was nikah was not necessary for the for this thing because this hurt the feelings of a female as this this can hurt the i mean the answer is not logically answered we do not we do not know that what is the logic behind that why was nikah was not mandatory how can we do not know that 200-340 how can we do not know that but بلکل مطلب یہ ایسا کیوں ہے کہ کون کیوں بائنس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے یا ان کے آپس میں نکاح کروا دی جاتے ان کے ساتھ خود ریلیشن کیوں رکھنے ضروری ہے مالکوں کے لیے آپس میں کہتے ہیں نکاح کراتے ہیں آپس میں مطلب ان کا مطلب تمہاری سے شادی ہوگی تمہاری سے شادی کیوں گے تم میرے غلام اور تم میری باندھی ہو آپ میں شادی ہوگی آج میں اعلان کرتا ہوں that's that's what you saying uh no 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 that's that's not i'm saying let me ask your question na جو آپ پوچھ نہیں سکتے میں پوچھ دیتا ہوں you know i know what you're going through کہ sir یہ physical relationship نہیں ہونی چھئی تھی باغی سارا کچھ کر لینا چاہیے تھا مگر physical relationship allow نہیں ہونی چھئی تھی میرا دل یہ کہتا ہے بولے نا uh as a female as a female as a female as a female نہیں as a female a female ہیں تو as a female ہی بولیں گی نا میں as a male آپ کو کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آپ کے my sense of empathy آ رہی ہے نا جی جی you see that's one of the many examples of the pakistani psychology okay this is psychology میں you see this is a problem i am not going to talk about the public with such crude terminology حالانکہ ضروری ہے یہاں پہ بولنی but i cannot do that because then the you know your brain wave is going to go somewhere else but let me first and foremost structure my answer تاکہ جو فتنہ پرور دماغ ہیں پہلے میں ان کو سیٹل کرلوں جی جی atheism کا یہ argument نہیں ہے یہ ڈھکوسلی میرے آگے نہیں چلیں گے کہ atheism اس لیے پھیل رہا ہے پھیل رہا بھی کوئی اسلام میں باندھی ہوں اس لیے ایتھیزم نہیں پھیل رہا okay یہ مسلمانوں ایسے بہت سے questions ہیں مسلمانوں کے میں خود دیکھنی ہوں ایسے لوگوں کو جو حافظ قرآن ہے انہوں نے بڑا دین کو مطلب پڑھا ہے بہت ہم سے زیادہ شاید جانتے ہیں لیکن پھر جب وہ ایسے questions آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے questions کے answer نہیں ملتے اس طرح کے اور بھی بہت سے questions ہیں وہ ان کو آتا نہیں answer ان کو نہیں ملتے یہ کا تو خود ان کو ان کے پاس یہ ان کی ناہلی ہے کہ ان کو answer نہیں ملتے جی ٹھیک ہے آپ کو آسان کر کے structure کر رہا ہوں تاکہ سب سے پہلے وہ جو جن کے دماغوں میں یہ خلل ہے کہ بھئی slavery کی وجہ سے مجھے ابھی تک سراتوں کو نیند نہیں آتی پہلے تو میں ان کو settle کر لوں ان کو structure کر لیں کیونکہ میں نے جب جواب اصل میں دینا نا جو اصلی جواب ہے اس پہ اس دماغ کے اندر سب سے پہلے پتہ کونسا کیڑان ہے کہ اسلام کو defend کر رہا ہے نا تو تو مسلمان ہے نا تو تو نے بس سمینہ واتانہ کے through logic تو بلکل لوجک تجھے کچھ سمجھ نہیں ہے تو نے جواب دیا ہے بکوز تو اپنی بائسنس میں جواب دے رہا ہے اوکہ that's how it's gonna happen so i'm not gonna give you the answer right away i'm gonna save it and i'm gonna structure my answer first and foremost understand the concept یہ جس نے بھی آپ سے کائنا کہ سلیوری دنیا اسلام میں سلیوری نہیں ہے پہلے تو اس بھائی ساب کو پکڑیں کہ ادھر آئے تجھے تو میں بتاؤں کہ اسلام میں سلیوری ہے بات اسلام میں سلیوری کی نہیں ہے بات انسان میں سلیوری کی ہے اسلام اس کو چینل سٹرکچر اور پروسس کر رہا ہے اوکے بہت سے سمجھیں اس بات کو کسی بھی concept کو لے لیں جو انسانوں کی natural make کے اندر آنا ہی آنا ہے صحیح ہو غلط ہو اچھا ہو برا ہو یہ چھوڑ دیں انسانوں کی group psychology کے اندر جو behavior manifest کرنے ہی کرنے ہیں قرآن پاک اللہ عز و جل قرآن پاک کے ثرو اس کو پہترین optimize channel کیسے کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں اوکے جو میں معاملہ اس کو ختم کی طرف کیسے لے کے جانا ہے یا اس کو بڑھانا کیسے ہے کوئی بھی ایسا معاملہ جو آپ کرتے ہیں جو اچھا اچھا اس کو بڑھانا کیسے ہے وہ جو ایسا ہے جو آپ کی فطرت کی اندر bounce کیا کرے گا اس کو taper down taper off کے سکرنے اور آپ کے سکرنے تپر down سکرنے سلیوری it's a natural concept انسان کسی بھی دور میں سلیوری سی آزار نہیں رہا okay understand this in the bigger cluster of the human beings when the human community grew to a certain extent and i'm talking as early as we can possibly see سلیوری was always there okay we as muslims should know inside the quran سلیوری کے اوپر کیا احکامات ہیں تو ادھر سے ایک بہت بڑی ونڈو کھلتی ہے جس کے تھو آپ نے آپ دیکھنا ہے کیونکہ سلیوری منسکل لیول پہ ابھی بھی ہے ہے تو صحیح جو بے وکوف سمجھتا ہے سلیوری اب نہیں ہے اس کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں concubines exist till date okay ابھی بھی ہیں اور میں آپ کو نام بتاؤں جن کی ابھی بھی ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ سرچ نہیں کر رہے ہیں مجھے تو پتہ ہے اس وقت بڑے بڑے مشہور لوگوں کی ابھی بھی concubines ہیں okay now understand how I look at it and how you should all look at it from a perspective of very clear میں آپ کوئی prerogative دے رہا ہوں جو آپ کے perspective میں خود ہی settle ہوگا قرآن پاک نے جب کائنات کے باقی کے راز بتائی تھی تو ہمیں پتہ تھا ابھی science وہاں تک نہیں پہنچی تو جب پہنچے گئی تو آہستہ آہستہ بیالوجی کے طرح پتہ چل گئے انسان کی لسم میں کیا ہو رہا ہے astronomy کے طرح پر چل گیا قرآن کی آیتیں اوپر آسمانوں کی کیا باتیں کر رہی تھیں آہستہ تھا پتہ چل رہی ہیں تو slavery کی آیات سے یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی slavery نے بھی آنا ہے ہم یہ کیوں سمجھ آ رہی ہے ابھی slavery نے پھر آنا ہے قرآن پاک تو تنسیخی آیتوں میں نہیں باتیں کر رہا سو slavery کی نوبتیں آنی ہیں اور اگر نوبت آئی تو مسلمانوں کو اس یہ واحد کتاب ہے جو بتائے گی کہ تمہاری فطرت میں ہے کہ تم غلام بنایا کرو گے یا بن جائے کرو گے یہ فطری ہے اب عمر ہے اور جب تم غلام بناو یا بانی بناو تو اس کے کیا حکامات تمہیں ابھی بتا رہو یہ نہ اور زیادتی کر جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں جس طریقے سے فیزکس کی آیتوں کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے ان آیتوں کو بھی دیکھیں کہ there will come a time قرآن خود بتا رہا ہے there will never be a time where گراف نے واپس نہیں آنا انسان جب بھی طاقت میں آئے گا ہمیشہ کسی کو تابع کرے گا جنت کب اچھا ہے اس کو سارے کنیزیں سارے کے سارے غلام چاہیئے ہوتے ہیں تو یہی کرتے رہے ہیں سارے ابھی بھی یہی کریں گے موقع نہیں مل رہا موقع ملے گا تو پھر کر دیں گے تو جب یہ موقع دوبارہ آئے گا تاب پھر قرآن چمکے گا کہ بھئی یہ واحد کتاب ہے جو تمہیں instruction manual دے رہی ہے کہ یہ والا معاملہ جب ہو جائے کہ جب تمہیں ان لوگوں کی نکبانی مل جائے اور control مل جائے تو تم کیا کرو گے ہزارہ ہزارہ نکاح کرنے شروع کر دو گے جی نہیں کیا ان کو کھلا چھوڑ دو گئی جی نہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں اور معاشرے میں ان کو غدر مچانے دو جس بھی social level میں بنتا ہے جی نہیں you need to be responsible like a leader like the you know the flock ہے آپ کا یہ آپ کا flock ہے آپ کا flock کا مطلب پتہ نا یہ ریوڑ ہے آپ کا you are going to take charge of every single affair of every human being and you're going to monitor and manage that so یہ والی آیتیں صاف بتا رہے ہیں کہ اب اس لیوری نے پھر آنا اور کیا پتا ہو قیامت کا ہزاروں سال بعد آئے ہمیں تو نہیں پتا اللہ اللہ علم قیامت نے کب آنا ہے تو تاب تاک جب بھی یہ والا موقع آئے گا تو صرف مسلمان قوم ہے جو guidance کی بک ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا موقع آئے تو جو بھی ہمارے تابع آئے گا اس کو پتا ہو کہ بھئی یہ شتر بیمار نہیں ہیں ان کے بس میں چلے اور یہ وحشیوں کی طرح جانروں کی طرح ادھر ادھر بندے مارنا شکر کرنے غلاموں کو جو اعلیٰ کام کریں جو ان گوروں نے جوج واشنٹن کے اپنے چار سو غلام تھے جو امریکہ کا بانی اپنے اور جو کرتا تھا اس کے ساتھ کرتوت پڑھ کے دیکھیں اور اس کو وہ کس طریقے سے دیکھتا تھا وہ بھی پڑھ کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے اور وہ جو کام کرنے کو ثواب سمجھتا تھا اور جیس چیز کو وہ اللہ کا اتار کہتا تھا وہ کرتوتا پڑھیں آپ جو خود لکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں میں نے نہیں لکھے نہ میں کوئی جرنل بڑھ کے بتا رہا ہوں میں نے وہ کتاب کتھو بتا رہا ہوں اور ایک مسلمان جب اس کے بس میں آئے گی یہ بات اور اگر اس کے اوپر یہ والنوپت آئی گیا اس نے ان لوگوں کا ذمہ لینا ہے تیکھیں جو بھی کام ہو یا باندی ہو اور اُس کو جب یہ موقع ملے گا کہ ہم میں نے ان کے ساتھ کیا کام اور سلوک اور معاملات رکھیں تو قرآن پاک بتائے گا تو ایسے کسی تو مطلق الانان نہیں ہے تو نہیں بتائے گا کیا کام کرے گا تو ان کے ساتھ اللہ بتائیں گے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں بلکل ایسے ہی جب ہم کسی شادی کے تعلق میں آپس میں ایک آدمی اور عورت ہوتا ہے اور عورت کے پاس سو کنٹرول نہیں ہوتے جو آدمی کے پاس ہوتے ہیں تو عورت کس بات پر رلائے کرتی ہے what you're a woman tell me آدمی اپنے آپ شادی شدہ ہیں I hope you are so assuming that you are yes sir I'm married yeah so what is the basis on which you trust your husband not to do any climb upon you or anybody else in your house what is the basis sir وہ میرے ساتھ لویل رہے نہیں نہیں وہ کیا basis ہے اس پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ جرم نہیں کرے گا میرے اوپر I can't اس کا اسلام کا کلیم ہے اس نے اسلام کا کلیم کیا وہ مسلمان ہے تو آپ کو پتا ہے بھئی کچھ بھی کام کرے گا میں اس کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کروں گا اس کو تیارہ اس بات کا کہ تیامت والے دن اس کو سیکھے نہ لگیں آگا اکاونٹی بلے ہو اکاونٹی بلے ہو that's the basis on which you trust سمجھ رہے ہیں ورنہ limitless behavior تو آپ کی husband آپ کو لاؤ نہیں ہے you're not letting him do anything that he possibly can think of یبلیس کے اثر میں کچھ بھی ہو نو 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 اسی قلیم پہ انہوں نے مسلمان لڑکی اٹھائی تھی کہاں دیں دونوں کی شادی کریں گے ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ کے والد نے بھی آپ کے گھرانے اور خاندان نے بھی اور ان کے گھرانے اور خاندان نے بھی قرآن ہی لے کے آنا ہے بیچ کیونکہ یہ باؤنٹری نہیں کراس کریں گے آپ میری بیٹی ہے بشک بی بی آپ کی کچھ باؤنٹریز نہیں کراس کرنی آپ سمجھ رہے یہ قرآن ہی ہے جو اُرس وقت ایکسٹریم سرکمسٹینسز کے اندر اس کارنٹین میں ڈال رہا ایک آدمی کو کہ جب تیرے پاس باندیاں یا غلام آ جائیں تو تُو نے آپ پیسے باہر نہیں ہونا ایسا کچھ نہیں جو تُو نے فول کنٹرول دے دی ہے کہ ہاں تُو نے جنگ جیت لی تُو جو مرضی کرے سواری تُو اسلام میں مسلمان جو مرضی نہیں کر سکتا اسلام میں مسلمان صرف اللہ کی مرضی کر سکتا اپنی مرضی نہیں سو جب بھی ایسے معاملات ہوں گے تو غیر مسلموں کو اس وقت قرآن بتا رہا کہ تینشن نہ لو اگر تم ہمارے ان کے تابعے آگئے جو میرا نام لے قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ جو قرآن کے ماننے لوگ ہیں وہ تمہیں سیف رکھیں گے تمہیں اپنی بیویوں جیسے پرٹیکشن دیں گے اپنے بچوں جیسی خدمت کریں گے تمہیں ہر اشار سے خود بچائیں گے جو آر گوئی ٹوئی پرٹیکٹی ٹھیکٹی پرٹیکٹی گے پرٹیکٹی پرٹیکٹی جیسی جیسی اپنے بچے کیلئی مرتا تیرے بچے کیلئی مرے گا یہ سب باتن ڈلیٹ کر دیں آہ کیا بات ہے نائس سو جس بکرز دس نیشن آف ہوا وہ 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 آر 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 سلیوری اف وکٹورین رول چیخیں تو نکلیں کیونکی وکٹورین رول میں جو کرتود کرت چھوڑے ہیں نائنہ سلیوری کے نام کے اوپر دنیا میں جو موریلیٹی کی مورل پولیس بنی بھی ہے اس وقت اور وہ بیٹھے میں کہاں دی اس سلیوری کا معاملہ کیسے کرنا ہے وہ بتائیں گے نام کیسے کرنا وقت آئے گا جب جنگ ہوتی ہے جنگ کیا ہوتی ہے جنگ کہتا ہی اصول توڑنے کو ہیں انسانیر کیا اصول نہ ٹوٹے تو جنگ ہی نہ ہو جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا اور پھر بچوں کے اوپر بامنگ کی جاتی ہے کیونکہ بچہ کو بامنگ مزائل مار نہیں رہا ہوتا مگر مزائل نہیں دیکھتا آگے بچہ ہے ہر طریقے کا ظلم جنگ دوران ہو رہا ہوتا کچھ مجبورا ہو رہا ہوتا ہے جانور شوکیہ کر رہے ہوتے یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ کنٹرول کر رہے کہ اسلام کنٹرول بہت بڑی بڑی چیز ہے عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا تو چھوٹا سا معامل ہے اللہ تعالی کہ نہیں یہاں میں آگے پیچھے ہونے دوں گا یہاں کتل ہو رہی ہے گولی چلانی آپ نہیں ضرور ہے ادھر بھی یہ چیز نہیں کروں گا کہ جو مرضی کرے یہاں آیتوں کے اندر تو یہ رولنگ بتاؤں گا اس وقت میں اور آپ سالحہ اس دور میں جہاں پہ جنرل کنسنسس جنرل پرسیپشن ہماری کونکیوبائن کے لفظ سے نہیں ہے یہ لفظ آپ نے بڑی عمر میں جا سیکھا ہے کیونکہ دنیا میں اس طرح سے ہر جگہ مارکیٹ نہیں ہوئی بھی عورتوں کی مردوں کی جو بکرے ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے سینٹرل دیفنیشن سے ہی سارے کے سارے کوڈ نکال نہیں چاہیئے اس کو دیٹس ہاؤ ایروگنٹ ہی آر موکہ ملے گا کسی ایک نیشن نے سب کو گلام بنانا ہے آپ دیکھیں گانٹانا موکہ میں امریکہ کر کیا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جو گلاموں کے ساتھ سلیوری کر رہے ہیں پچھا کے اس کو پکڑیں کہ یہ کرتے تم انسانوں کے ساتھ اس کو چھوڑیں ابھی گانٹانا موکہ تو چلے انہوں نے جسٹیفیکیشن ڈالی ہوئے کہ ہمارے ملک کو بہت خطرہ میں نے تو نہیں لکھا پڑھیں ذرا ویڈیو پہ ہے آپ پہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایکسٹینٹ اور اپرچر وائیڈن گیز ہیسٹری اور فیوچر کو بھی دیکھیں اور پھر دیکھیں ہم اس وقت چھوٹے سی ٹیمپریری سی ببل کے اندر ابھی کچھ پتہ نہیں ایک بٹن ڈبنا کسی ایک ملک کا اور کیا غدر مچنے دنیا میں چھوکیا نہیں مجبوراں غلام اور باندیا بنانی پڑ رہی ہوں گے مجبوراں اس کی کیا کنڈیشن ہوگی میں اس کی تفصیل میں نہیں آرم مگر آپ سب میں سے زیادہ لوگ سوچنے والے آپ پتہ ہوگا یہ انفیریارٹی کامپلیکس کے بیٹھے میں شرمندہ مسلمان کلیرک بیٹھے میں نہیں وہ تو اسلام میں نہیں کلیرک ہوئے تو حدیثیں بھی کچھ سے نبی اسلام کی اپنی باندی کا نام رہانہ نبی اسلام نے کہتا میں ازاد کرتا مجھے ازادی نہیں چاہیے میں بلکل ٹھیک ہوں میں جس سیٹلمنٹ میں ہوں جو آسانی مجھے اللہ نے دی میں کیوں اس کے ساتھ کھلوار کروں اس نبی اسلام نے نکاح کا پیغام بچا رہانہ کو یہ مسلمان مبلغ بیٹھے میں باندیوں کے خلاف اس غلاموں جو شرمندگی دکھا رہے ہیں بے شرم ہیں لوگ اور کچھ بھی نہیں ہے اسلام سے شرمندہ ہے بے وکوف قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں باندیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے سکپ کر کے آگے چلے جائیں گے بہت بڑے مسائل ہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل سے باہر آئیں انسان کے بہت بڑے مسائل ہیں اجتماعی لیول پر سوچا کر انسان کے بارے بے بگر مسئل اسلام نے بہت بڑے مسئلوں کا حل دیا ہے ایک لڑکی کا پاکستان میں دل نہ ٹوٹ جائے جس کے شوہر نے دوسری شادی کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے عربوں کھربوں کا سلوشن ادھر دیا ہے اس لڑکی کو اپنی پڑی بھی ہے سوچیں اتنی سیلفشنس میں چل جاتی خاتون چار شادی والی آیت کے اوپر کہ اس کو دنیا کی ساری عورتوں کے اندر سے ایمپیٹی زیرو کر دیتی کہ اس کے ساتھ جو مرضی ہو جائے یہ سڑک پہ جائے لوگ اس کو ہر طرح کا حملہ کریں اس کے اوپر خیر ہے مگر اس سے کوئی دوسری شادی نہ کر لے کوئی کوارہ بندہ دھونڈے اور وہ جا کے دیکھے کہ یہ عورت دیوہ ہوگئی تھی یہ بلکل لاچار ہوگئی ہے اس کے گھر میں یہ پیسوں کے لیے مجبوراً میں جو مرضی کر لے مگر میرا شوہر بج جائے بس یہ ہے ہماری سیکالوجی کی اصلی اوقات اس کو جسٹیفائی کرتی ہے پاکستان کی عورت مانت تو صحیح بڑے سلوشن بڑے پرولمز کو دیکھتی نہیں ہمیں ہمیں ماننا پڑے گا ہم جی صرف لڑکیوں کا نہیں سیکالوجی ماں باپ دونوں بناتے ہیں خلی امیہ نہیں بناتے ہیں باپ بھی اپنے باری آتی ہے تو غیر مسلم ہو چکا ہوتا ہے خود چار چار شادیوں کو شوق ہوتا ہے اپنی بیٹی شوہر کو نہیں دوسری شادی اسلام میں داخل ہوتا گیتہ کے پلے میں لوگ ہیں وہی تو میں کہا رہا ہوں تو کون کیوبائن حضم ہونی تھی ان سے دوسری بیوی نہیں حضم ہو رہی یہ باندی حضم کریں گے سو میرا بڑا سپل فلسفہ ہے اور قرآن خود میرے فلسفہ کا گواہ ہے یہ کسی بھی قسم کی کرنٹ سکولرشپ کی انفیورٹی کامپلیکس اس طریقے سے دیکھی جاتی تھی یہ ساری ساری آیتیں یہ سارا سارا ٹاپک یہ مخت میں بس پریویلنٹ سیکولی جو بھی ہے ابھی دیکھیں نیٹ فلکس کے سکولرز آنے لگیں ابھی دیکھنا شروع بھی ہو گئے خیر اب تو یہ انٹی کون کیوبائن فلسفی اصل میں مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی پرو کون کیوبائن فلسفی کیوں ہونی چاہیے کہ ہم کون کیوبائن رکھنے پر فورس نہیں کر رہے ہیں مگر اگر کون کیوبائن ہمارے طابعے آتی ہیں تو ہمارے پاس کوڈ ہے یہ فلسفہ ہے مسلمان کا کہ ہم ایسے نہیں بے دریک گزر جائیں گے انسانوں بھئی آپ کو پتہ بھی بیوی نہیں ہینڈل ہوتی میرے سے بچے نہیں ہینڈل ہوتے یہ انسان میں کیسے ہینڈل کروں گا گھر کے کام والے جو ہوتے ہیں کام والے گھر کے ڈرائیور وہ نہیں ہینڈل ہو رہے وہ بھی دوزخ ملے کے جانے قریب ہوئے میں کیونکہ میرا اخلاق کابو میں نہیں رہتا جو حالات ہوئے اس فق مل کے میں زیادہ سختی کر دیتا ہوں سرونٹ کو اٹرزم میں انسان رکھے ہوئے مجھ سے بڑا ظالم کون دنیا کا آپ خود بتائیں اپنے گھر کے ڈرائیور کو ایسی لگا کے دیئے کسی پاکستانی نے اپنے بستروں کے بیٹس لگا کے دیئے اپنے کھانوں کے ساتھ کھانے کھلائیں ہم سے تو لوکل کونٹریکچول سرونٹ ہنڈل نہیں ہم باندھی ہنڈل کریں سوچیں جس کو ہلکی سے بھی سنس ہونا تو وہ خود کہتا بھئی اتنے مہنگے شوق نہیں رکھنے تو دوزخ پوری مل جائے اسے باندھی کا لف سکھایا گیا وہ باندھیوں کی شوق ہی رکھتا ہوتا کیونکہ اس کو اللہ کا شوق ہوتا جن کو قرآن نہیں پتا تو بیویوں کو باندھی سے بھو ریٹ کرتا رہا صحابہ کی نہیں جس کو باندھیوں کے شوق ہوں سیکس is the only subject in his life تو اس نے باندھی نا سو اسی سیکالجی میں مت سوچیں اسلام اس سیکالجی کے انسان کو ریکنائز نہیں کرتا اس کو جانور کہتا اسلام مسلمان کی بہت کانشیس نیس کے لیول اتنا ہوتا ہے میری سوار اپنی میری سوار ایکنس کیا آج کل کل لڑکا جو بہت شاد نادی ہو کہ اپنی اس ویم کو کنٹرول کر بیٹھا وہ اتنا بیزی ہونا چاہیے وہ کنٹرول جہاں پر لائیف اور دیتھ میٹرز ہوں تب کہیں جا کہ وہ اس دماغ کے اس حصے کو کنٹرول میں لے کے آئے گا کہ بھئی میں ہر وقت عورت 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 نہیں سوچ رہا ورنہ آپ کھا کے دکھائیں سو کا سیمپل پاکستانیوں کا 99 فیصد دن رات بس عورت 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 چاہیے عورت چاہیے ان کا یہ حالات مہم ان کی وہ باندھیوں کی آیتیں ان کی ارمین تاک یاد کر بیٹھے میں قرآن کی اور کوئی آیت نہیں آتی یہ آیتیں بتاتے ہیں دنیا اور کوئی آیت نہیں چار شادی آیت ہی آتی ہیں وہ جو اس ماحول میں پہلے میں انہوں نے اسلام کو کچھ ہی اور نہیں چاہیے ان کو عورت چاہیے تو وہ ظاہرہ انہوں نے تو نکال نہیں جیسے شرابی نے قرآن سے قرآن جیسے شرابی ہوتے قرآن کی آیت سنا رہتے کیسے پتا ہے قرآن میں یہ لف لکھا ہے کہ روک دو حرام لکھاؤ کیا بات ہے کتنی زبردست تم نے قرآن میں تحقیق کیا شرابی نے شراب والی آیت نکال نہیں ہوتی قرآن میں سے نکال 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 نہیں ہوتی سوزانی نے اٹھا کے یہ آیت نکال نہیں ہوتی سمجھیں بیگر پرابلم بیگر پرابلم اتنے بڑے مسائل ہیں اس عورت کا سوچیں آپ کہ جس عورت کا سارا گھر تباہ ہو گیا اس کو کوئی معاملہ ہی سمجھ آ رہے ہو کیا کرے what do you think she's gonna do what do you think I'll tell you what she should do she should look for a کام پرابت اندر سے وہ کمیٹ کر دی اسلام اتنا بڑا پرٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے دنیا ہر انسان کو پرٹیکشن کرتا جی غیر مسلم جو آپ کے خلاف خود کچھ کر رہے تھے جی ان کو بھی آپ پرٹیک کریں گے یہ ہے اسلام میں باندی یہ سوچیں آپ کے دشمن جو آپ اللہ کے دشمن میں آپ کو گولیاں مار رہتے اور آپ انہی کو پرٹیک کر رہے ہیں کہ ان کی ویرے سے میں دوزخ میں چلا جاؤ ہوں یہ ہے میرا رب اور اس کا کانسٹیٹوشن اس اینگل سے دیکھنا تھا ہم نے باندیوں کو اور ہم کس باندیوں کے دیکھ رہے ہیں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے میرا شوہر کسی اور کے ساتھ دو 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 یونیورس اسلام وہ پورا یونیورس دے رہا ہے ہم نے وہ کترہ نکال کے رکھا رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اسلام کے دشمن اللہ کے دشمن آپ کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے آئے میں ہیں آپ نے پھر بھی ان کو پرٹیٹ کرنے اگر آپ جیت گئے تو یہ ہے یہ دو دو دیفرence between looking at the way islam looks at this subject and the way we look at this subject so it's a very clear concept in islam that if یہ نوبت آتی ہے آپ کے پاس گائیڈ بک ہے ان کی وہ پرٹیکشن کرو گے جیسے کہ اپنے بچے کی کرتے ہو ان کی حفاظت ویسے کرو گے ان کے معاملات ان کی حقوق آپ معنی والی آیت نکال کے دیکھیں اللہ تعالی بتائی حقوق رہے ہیں آپ حقوق کے لابہ آیت نکال کے دکھائیں پاندیوں کی سوچیں it's such simple concept if you know the whole canvas if you don't know the whole canvas پھر تو قرآن ہماری کتاب ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کھانے میں سی پوری لائف گزار دنی ہے ٹھیک ہے so it's rather simple i hope you got the whole perspective میں اس لئے کہ تھا میں جواب state میں شروع میں دے رہے تھا state question answer دواء کی کچھ نصر میں پھٹ جانا تھا اور پھر دیکھنا تھا ابھی بھی آئیں گے وہ شوخین لوگ اپنے اپنے فیس بوک کے اوپر تفسرہ کریں گے پتہ کرنے دیں بیسک کانشورٹ کلیر کرنا ضروری ہے میں مسلمان لڑکے کو سب سے پہلے اڈریس کر رہا ہوں لڑکی کو نہیں وہ والے شوک پال جو اللہ تک لے جاتے ہیں دوسرے والے شوک پال ہوگے تو سپتالوں کیا عورت لٹل گن رہے ہیں اس کی پہ زیادہ گل فرنڈ اس کی پہ زیادہ گل فرنڈ انہوں نے باندھی والی آیت ان کے لئے چاندی ہوگئی ان کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا سو بہت چھوٹا انسان بہت چھوٹا انسان جس کو اللہ کے لاب کوئی اور پر پر بہت چھوٹا اسے تو بس